بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو لیمو کا تعلق رسدار پھلوں کے خاندان سے ہے اس کے استعمال بیماریوں سے بچانے اور اچھی صحت کے لیے صدیوں پرانا اور آزمودہ ہے جس کی آفادیت کے جدید طبی ماہرین بھی کائل ہو چکے ہیں مشہور ہے کہ لیمو کا راس اپنے غزائی اجزاء کی وجہ سے جسم کو جراسیم اور دیگر انفیکشنز کے مقابلے میں مضامت کے لیے تیار کرتا ہے ماہرین طب کے مطابق ویٹیمن سی، کلشیم، پوٹاشیم اور آئرین رکھنے والے لیمو کا جوس صحت کے لیے انتہائی مفید غزاؤں میں شمار کیا جاتا ہے ویک اپ لیمو کا راس پینے سے جسم کو بے شمار فوائد آسل ہوتے ہیں یہ مشروب ایک نسل سے دوسری نسل تک وراست میں چلتا ہے دنیا کے بیشتر حصوں میں مقبول لیمو کا جوس صحت کے ساتھ مرد و خواتین کی خوبصورتی کے لیے بھی اہم مانا جاتا ہے ماہری نے طب کا کہنا ہے کہ لیمو کا راس ایک قدرتی انٹی آکسیڈنٹ کا کام بھی کرتا ہے جس کی وجہ سے یہ درد سار، بدحضمی، مسوروں کے ورم، دانتوں میں درد یا مسوروں سے خون آنے جگر کی تیزابیت اور مٹاپے وغیرہ کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو لیمو پانی کے فوائد کے ساتھ ساتھ اس کے چند نقصانات سے بھی آگاہ کریں گے جو آپ کے لیے جاننا انتہائی ضروری ہیں تو آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل اردو لیپ کے حصہ نہیں بنے تو اردو لیپ کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں نمبر ایک جسمانی زہروں کا خاتمہ لیمو پانی بہترین پشاب آور دوا کا قدار ادا کرتا ہے علاوہ ذیہ یہ پشاب کے راستے انسانی جسم سے اضافی پانی، علودہ مواد اور زہروں کو خارج کرتا ہے اسی واسطے لیمو پانی کو روزانہ پینے کی ہدایات کی جاتی ہیں اس سے مسانے کے مسائل بھی حل ہو جاتے ہیں نمبر دو بڑھاپے کے خلاف مضامت لیمو کے رس کو پانی میں ملا کر جل کی دیکھ بھال کے لئے استعمال کیا جا سکتا ہے اس لیے کہ یہ جرسیم سے لڑتا ہے اور کنیکٹیو ٹیشوز کو قس دیتا ہے یہ خلیوں کی آزاد جڑوں سے حفاظت کرتا ہے ایک طرح سے یہ بڑھاپے کے مخالب مکوی دوا کے مترادف ہے نمبر تین خوشگوار مود لیمو میں پائے جانے والے قدرتی انویگو ریٹنگ سینٹ کے سبب انسان کو ذہنی دباؤ اور پریشانیوں میں خود کو پرسکون رکھنے میں مدد ملتی ہے ہائی بلڈ پریشر انسان میں پریشانی اور ذہنی دباؤ کا احساس جگاتا ہے لیمو کے استعمال سے ہائی بلڈ پریشر کو نارمل رہنے میں بھی مدد ملتی ہے جس سے مود بہتر اور خوشگوار رہتا ہے نمبر چار شوگر لیمو میں بھی پیکٹین نامی ایک مادہ پائے جاتا ہے جو بھوک کے احساس کو قابو میں رکھتا ہے جبکہ دوسری جانب لیمو پانی کا استعمال پتے سے سفراوی رس یعنی بائل جوس کے اخراج میں بھی اضافہ کرتا ہے اس طرح نہ صرف جس میں چکنائی جمع نہیں ہو پاتی بلکہ خون میں شکر کی مقدار بھی کنٹرول میں رہتی ہے جو شوگر کے مریضوں کے لیے نیک شکون ہے نمبر پانچ پشاب کی نالی کا انفیکشن ملیریوں نے کیا ایک وجہ یو ٹی آئی بھی بنتی ہے یو ٹی آئی سے بچنے کے لیے لیمو پانی کے استعمال بہترین آپشن ہے روزانہ لیمو پانی کے استعمال سے انسانی جسموں میں الکلائن پی ایچ کی سطح برقرار رہتی ہے جس کے سبب پشاب کے کسی بھی قسم کے انفیکشن سے بچا جا سکتا ہے نمبر چھے موٹاپا لیمو پانی بلواستہ طور پر وزن کم کرنے میں مدد کرتا ہے وزن میں کمی کے خوشمند افراد کے لیے لیمو پانی ایک آئیڈیال ٹانک ہے لیمو پانی کے استعمال سے میٹابولیزم تیز ہو جاتا ہے جس کے نتیجے میں وزن کم ہونے کا عمل بھی تیز ہو جاتا ہے اور وزن میں کمی آ جاتی ہے اگر آپ روزانہ وزش کرنے کے عادی ہیں اور لیمو پانی بھی پی رہے ہیں تو آپ کو اپنا مقررہ حدہ فاصل کرنے میں آسانی ہوگی لیمو کو دھونے کے بعد اس کا چھلکا بھی کھالی اجے کیونکہ یہ چھلکا پولی فینل سے بھرپور ہوتا ہے یہ ایسے جینز کو سرگرم کرتا ہے جو اپنے طور پر چکنائی کے جلنے کے عمل کو بڑھا دیتے ہیں اور لیمو میں پائے جانے والے پولی فینلز انٹی آکسیڈنٹ کے سبب اس کے روزانہ کے استعمال سے جسموں میں جمی سخت سے سخت چربی کو پگلنے میں مدد ملتی ہے نمبر ساتھ جوڑوں کی حفاظت سٹری کیسر سے ان پتریوں کا بھی ازالہ ہو جاتا ہے جو یوری کیسر کے زراد سے بنتی ہیں ان زراد کے انسانی ہڈیوں کے جوڑوں میں بھی پائے جانے کا مکان ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں گھٹیا کا مرض لائک ہوتا ہے لیمو پانی اس مرض سے بچانے میں بھی معاون ہے نمبر آٹھ قوت مدافت لیمو کا جوس انٹی بیکٹیریل ہونے کے ساتھ ساتھ جلن سے بھی محفوظ رکھتا ہے اس کی وجہ لیمو کا ویٹیمن سی سے بھرپور ہونا ہے لیمو پانی قوت مدافت میں اضافہ کرتا ہے اور جلد بڑھاپے کے خلاف مکوی دوا کے مترادب بھی ہے لیمو میں موجود ویٹیمن سی آپ کے جسم کو صحت مند اور طوانہ رکھتا ہے اور انسانی جسم میں مدافت کے نظام کو مضبوط اور طاقتور بناتا ہے نمبر نو گردوں کی صفائی کیلشیم کے جمنے سے گردوں میں پتری کی شکایت ہوتی ہے انسانی جسم میں موجود کیلشیم کے صحیح استعمال کے لیے ویٹیمن سی یعنی ترش پھلوں کے استعمال لازمی ہے توش پھلوں کی استعمال سے کیلشیم جم کر گردوں میں پتری بننے کی بجائے جسموں میں صحیح سے استعمال ہو پاتا ہے گردوں میں پتری کی صورت میں معالی جین لیمو پانی کے استعمال تجویز کرتے ہیں اس کی استعمال سے اب ڈی ہائیڈریشن کا شکار نہیں ہوتے جو گردوں کے درس سے بچنے کے لیے بہت لازمی ہے چونکہ لیمو میں دیگر پھلوں کے مقابلے میں سٹریک ایسٹ کی مقدار سب سے زیادہ پائی جاتی ہے جو کہ گردے میں پتری کو تعلیل کرتا ہے اور ساتھ ہی نئی پتری بننے سے بھی روکتا ہے نمبر دس رمضان میں کمزوری لیمو پانی تیبی مارین کی جانب سے ہر موسم میں تجویز کیا جاتا ہے لیمو پانی صحت کو بہتر بنانے کا بہترین ذریعہ ہے لیمو پانی نہ صرف ایک سستہ ترین ڈیٹاکس وارٹر ثابت ہوتا ہے بلکہ یہ بہترین مشروب بھی قرار دیا جاتا ہے طویل روزے کے بعد افطاری میں پینے کے لیے لا جواب مشروب ہے افطار کے وقت اس کی سکنجبین پینے سے پیاس کی شدت دور ہو جاتی ہے کوئی زہریلی چیز میدے میں چلی جائے تو بار بار لیمو کے استعمال مفید ہے لیمو پانی کو افطار کے وقت استعمال کرنے سے انسان خود کو ہلکا اور طور تازہ محسوس کرتا ہے اس میں مو سے آنے والی بدبو کا بھی علاج ہے لیمو پانی کے روزانہ کے استعمال سے مو کی بدبو ختم ہو جاتی ہے جبکہ سانسیں تازہ محسوس ہوتی ہیں سانسوں سے بدبو کے آنے میں جو بیکٹیریاز سبب بنتے ہیں لیمو پانی ان بیکٹیریاز کا خاتمہ کرتا ہے اس کے علاوہ کھانا کھانے کے بعد لیمو پانی کے استعمال آپ کی طبیعت کو ہشاش بشاش رکھنے میں مدد دیتا ہے خصوصا جب آپ نے سالات میں پیاس، لیسن، ادرک کی چٹنی یا مچھلی کے استعمال کیا ہو نمبر گیارہ سیعتمان جلد ہم سب کی عمر بڑھ رہی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنی جلد کو جوان نہیں رکھ سکتے ویٹیمن سی سے بھرپور ہونے کی وجہ سے لیمو پانی جلد کے ٹوٹ پوٹ کا شکار خلیوں کی مرمت میں مددگار ہے اور داگ دپوں کو دور، جھوریوں اور لکیروں کو کم کرتا ہے اس کی استعمال سے جسموں میں پیدا ہونے والے فازل مادے خارج ہو جاتے ہیں جن کا مصبت اثر آپ کے چہرے کی جلد پر بھی نظر آتا ہے لیمو پانی کے روزانے استعمال سے آپ کی جلد ہائیڈریٹڈ رہنے کے سبب صاف شفاف رہتی ہے نمبر بارہ مضبوط حزمہ لیمو پانی پینہ نظام حزم کو بہتر بنانے کے بہترین اور آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے اس میں مجود قدرتی تضاب پروٹین کو حزم کرنے میں میدے کی مدد کرتا ہے اور جگر میں سفرا کا مادہ تیار کرنے کے عمل کو بھی بڑھاتا ہے یہ اپنے طور پر چھکنائی کی حزمے کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ نظام حزم کے مسائل پیدا ہونے کو بھی دور کرتا ہے اگر گیس کی وجہ سے پیٹ پھولے یا پیٹ میں درد ہو تو ایک گلاس نیم گرم پانی میں ایک لیمو کرا شامل کریں اس سے نہ صرف آپ کو درد سے راحت ملے گی بلکہ حزمہ بھی بہتر ہوگا نمبر تیرہ دمہ اگر آپ کو مسلسل سانس سے متعلق امراض مثلا دمے یا سانس کی نالی میں ورم کے مسئلے کا سامنا ہے تو اس میں بھی لیمو پانی مدد دے سکتا ہے اس سے لازمی نہیں کہ بیماری ختم ہو جائے لیکن روزانہ ایک گلاس پانی پینے سے آپ کا نظام تنفذ ضرور بہتر ہو سکتا ہے اب احتیاطیں جان لیں میدے اور سینے کی جلن محسوس کرنا ایک عجیب و غریب کیفیت ہے جس کا تجربہ بہت سے لوگ اکثر کرتے ہیں میدے اور سینے کی جلن والے مریضوں کے لیے لیمو پانی کے استعمال کرنا اس بیماری کو بڑھا سکتا ہے میدے اور سینے کے جلنے کی تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب تضابیت واپس گزائی نالی یا فوڈ پائپ میں داخل ہونے لگے اور اگر کوئی فرد پہلے سے ہی جلن کا شکار ہے تو لیمو کی تضابیت اس کے لیے مزید نقصان کا باعث بن سکتی ہے اس کے علاوہ لیمو پانی ہمارے دانتوں کے انیمل کے لیے بہت خطرناک ہوتا ہے اور اس کے مستقل استعمال سے ہمارے دانتوں کے اوپر تیک کمزور پڑ جاتی ہے جو دانتوں کے لیے بہت خطرناک ہے اگر آپ نیم گرم پانی میں لیمو پی رہے ہیں تو یہ مزید خطرناک بات ہے کیونکہ گرم پانی کیمیکل رییکشن کو تیز کر دیتا ہے لہذا لیمو پانی پیتے وقت اس بات کا خاص کیا رکھیں کہ پانی نہ زیادہ تھنڈا ہو اور نہ زیادہ گرم اسی طرح اس نقصان کو کم کرنے کا ایک طریقہ لیمو پانی پینے کے بعد برش کرنا ہے لیکن یاد رہے کہ صبح اٹھنے کے بعد لیمو پانی پینے کے بعد فوری طور پر برش نہ کریں بلکہ کم از کم ایک گھنٹے کا وقفہ دیں ورنہ دانتوں کے انیمل کا جلد خراب ہونے کا زیادہ امکان ہے ایک کم اور بھی کیا جا سکتا ہے کہ لیمو پانی کو کسی سٹرا کے ساتھ پیے جائے تاکہ وہ کم سے کم دانتوں کو لگے